ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین علیزہ سہر ان کے بارے میں بات کریں گے ان کے سارے معاملے پر بات کریں گے کیونکہ جو ویڈیو لیک ہوئی اس ویڈیو لیک سے متعلق بھی بات کریں گے علیزہ سہر ان کی ایک اور ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے ان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے وہ کیا کہتی ہیں اور ایف آئے کے جانب سے بھی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ملزم جو ہے وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوگا سارے معاملے پر جو ہے وہ بات کریں گے اور آغاز میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو موصل ہوتی رہے تو ناظرین بات شروع کریں گے ہم سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ بہت سارے لوگ جانا شاہ رہے ہیں علیزہ سہر علیزہ سہر جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہیں گاؤں کی ویڈیوز بناتی ہیں دیسی سٹائل میں جو ہے وہ ٹک ٹاک ویڈیوز جو ہے وہ بناتی ہیں اور وہ کافی شہرت بھی اس حوالے سے جو ہے وہ رکھتی ہیں کیونکہ وہ کبھی کھیتوں کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں کبھی تندور پر روٹی بنا رہی ہوتی ہیں کبھی سہن میں اپنے جو وہاں کا دیسی سٹائل میں ویڈیوز بناتی ہیں اور کافی جو ہے وہ ان کی شہرت ہے اب ہوا کچھ یہ کہ ان کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی دیکھیں یہاں میں ایک بات کہوں کوئی انسان پرسنل کسی سے بات کر رہا ہے کسی کی کوئی ویڈیو اگر اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے تو اس پہ اتنا واہ ویلا آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پہ اس وقت ٹرینڈ جا رہا ہے مطلب میں حیران ہوں کہ میں یہ ویڈیو اس پہ ویلوگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کسی کی ذاتی زندگی ہے لیکن میں نے کیوں کیا کہ میں نے کہا کہ ہمیں اس خاتون کو سپورٹ کرنا ہے اور وہ کیوں سپورٹ کرنا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا ویڈیو پہ کسی سے بعد وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ تین روز بعد مجھے ویڈیو لیک ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ تین روز پہلے ہی وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہے اور اس پر میں فوری طور پر سائبر کرائم ونگ ملتان میں وہ ان سے فائے کے جو سائبر کرائم ونگ ہے ان سے رابطہ کیا اور سائبر کرائم ونگ کے جو ٹیم ہے انہوں نے میرے سب بڑا تعاون کیا انہوں نے بتایا کہ یہ جو شخص ہے اس کا تعلق اکڑا سے ہے اور وہ اب قطر میں رہتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جس نے یہ ویڈیو لیک کی ہے اس کے خلاف کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے بہت جلد وہ قانون کی گرفت میں کیا ہوگا اب یہاں ہم بات کریں کہ ٹاپ ٹرینڈ کیسے بن گیا یعنی کہ ایک واقعہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب اس کو ٹاپ ٹرینڈ کیوں کہ ہر مندہ انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا ہے یار علیزہ سہر جو ہے ان کی ویڈیو سرچ کرنی ہے علیزہ سہر کی ویڈیو دیکھنی ہے یار وٹتا ہے مطبع کیا کر رہے ہیں ہم ایک خاتون ہے ہو گیا واقعہ کیسے ہوا اب اس کو ہم نے بجائے سپورٹ کرنے کے کہ یار اس طرح کے ایک پرسنل لائف میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ایک وہ ویڈیو ہے جو میں ابھی بنا رہا ہوں یہ میں خود تیار کی میں نے یہ ویڈیو ایڈٹ کی میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا وائرل کر دیا اس کا ذمہ دار میں ہوں اور میں اگر کسی سے بات چیت کر رہا ہوں کسی سے چیٹ کر رہا ہوں ویڈیو کار پر بات کر رہا ہوں اگر وہ شخص میری دوسری جانب ریکارڈنگ کر رہا ہے اور اگر وہ اس کو لیک کرتا ہے تو پھر وہ ملزے میں اس نے غلط کیا کہ کسی کی جو ویڈیو ہے اگر وہ کس اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ ویڈیو وائرل کرتا ہے یا انٹرنیٹ پر دیتا ہے تو یہ جرم ہے قانون جرم ہے اور اس کے خلاف وہ کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے سائیبر کرائم ونگ اس پر کاروائی کرتا ہے اب ایسا ہی ہوگا لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ بھئی ٹاپ ٹرینڈ ہم لوگ کیا کرتے ہیں مطلب ہم لوگ کیا انٹرنیٹ پر دیکھنا ہے ہمارے جو خاص طور پر جو یوتھ ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہمارے بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ کیا کرتے ہیں سارے دن یہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں یار کس کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے کس کی ویڈیو دیکھنی ہے یار اگر ہم یہ سارا کچھ چھوڑ کے ہم یہ کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ انٹرنیٹ پر اچھا مطلب کچھ کریں کہ ہم اس سے چار پیسے کمالیں خیر یہ ایک الگ بحث ہے اس پہ بعد میں آخر میں بات کریں گے کہ کچھ ہم نے جو یہ معاشر میں جو بگاڑ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اس پہ بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور علیہ السہر کے معاملے پہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو جو نیوز ہے لیٹس نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی علیہ السہر جو ہے ان کی اس پہ ایک خاتون جو ہے انہیں دلاسہ دے رہی ہیں وہ رو رہی ہیں علیہ السہر اس کے بعد ایک اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی اپنا جاری کر دیا جس میں وہ سارا واقعہ جو ہے اس کو وہ بیان کر رہی ہیں جو ان کے ساتھ ہوا کس طرح سے جو ہے وہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے کافی ٹائم دیا ہے ایک طویل عرصے کے بعد آج مجھے شہرت ملی ہے میں نے محنت کر کے اپنا یہ نام بنایا اپنا مقام بنایا ظاہری سی بات ہے میں سمجھ سکتا ہوں کسے دو سال سے میں خود انٹرنیٹ پہ ہوں یعنی ویلوگ کر رہا ہوں یوٹیو پہ ویسے تو میں صحافی ہوں جنرلسٹ ہوں مجھے پندرہ سال ہو گئے صحافت کے شعبے سے منصلے مختلف بڑے بڑے چینلز میں کام کیا ابھی بھی ایک بڑے چینل میں کام کر رہا ہوں یعنی ریپورٹر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بڑی محنت کرتا ہے لیکن ہر بندے کا ایک مقصد ہوتا ہے لیکن اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ ہیں جو ان پہ تنقید کر رہے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے بھائی شہرت تو پہلے بھی تھی کبھی بھی ایک بات یاد رکھیں کوئی خاتون اب شہرت کے لیے اس طرح کبھی بھی نہیں کرے گی یہ یاد رکھیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے شہرت کے لیے کیا ہے خود کو فیم کرنے کے لیے کیا ہے میں اس بات میں نہیں سمجھتا کہ یہ غلط بات ہے کہ شہرت کے لیے نہیں کیا اور انہوں نے خود بھی بیان دیکھے مجھے دیکھیں یہ شہرت حاصل کرنے کے میں نے نہیں کیا مجھے خود پتا بھی نہیں تھا اور اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اگر بات کر رہے ہیں نہیں پتا ہوتا آج کل کیونکہ دیکھیں واپی عرصے سے یہ ویڈیو کال لوگ کرتے ہیں ویڈیو کال پہ بات چیت کرتے ہیں اب ہمیں کیا پتا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ویڈیو ہماری جو ہے جو ہم ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں تو اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ایسے میں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ویڈیو کال پہ بات کرنا نہ کرنا یہ اب ان کا گھر کا معاملہ ہے ان کی فیملی کا میٹر ہے ان کا میٹر ہے ان کی زندگی پرسنل لائف ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر وہ کوئی ایسی ویڈیو وہ خود لیک کرتیں اپنے فیش پہ لگاتیں اپنے ٹک ٹاک پہ ویڈیو جو ہے اس کو وائرل کرتیں یوٹیوب پہ کرتیں فیس بک پہ کرتیں پھر آپ کہہ سکتے تھے یہ دیار دیکھیں یہ کیا اور دوسرا یہ ہے کہ شہرت کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو پہلے فیم تو وہ پہلے کیونکہ آج کل لوگ وہ شہری زندگی کو دیکھتے نہیں ہیں لوگ شہروں سے تنگ آئے میں لوگ دیارتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں دیارتی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ بہت سارے جو ویڈیوز لوگ دیارتی علاقوں سے کرتے ہیں وہ ویڈیوز زیادہ وائرل ہوتی ہیں لوگ دیکھتے ہیں کلچر دیکھتے ہیں ہمارا کلچر ہے بھی بہت زیادہ پسند ہمارا علاقہ دیارت ہمارا رہن سہن بہت اچھا ہے اب مقصد یہ ہے یہ جو ویڈیوز ہم کر رہے ہیں میرے کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے ہمارے صافی میں پاپی دن سے یہ ٹاپ ٹرینٹ چل رہا تھا لیکن اور نیوز جو ہیں اس کو ہم اس پہ ویڈیوز کر رہا تھا اس پہ آج میں نے سوچا کہ ہم بات کریں جو ہمارے ہاں یہ چیز چل پڑی ہے نا کہ ہم لوگ اس کے پیچھے اب ہر بندہ اس کو سرچ کر رہا ہے اسی کو دیکھ رہا ہے ہم ویڈیو دیکھیں ہم نے یہ نہیں سوچ رہے کہ ہر ہو گیا ایک واقعہ چھوڑیں اس بات کو کیوں کیونکہ اپنا دیکھیں کسی کی اوپر اس طرح کسی کی لائف پہ پرسنل لائف پہ اس طرح تنقید نہیں کرنے جائے اور جو اس نے یہ کیا ہے اس نے جو کیا ہے اس نے قانون جرم کیا ہے اور اسے جرم کی جو سزا ہے وہ ملے گی ایف آئی اے کا سائبر کرائم جو ونگ ہے وہ کاروائی کرے گا اس پہ کام ہو رہا ہے تو بہرحال اس طرح کی جو چیزیں مستقبل میں جو ہے اس میں ہم نے کردار ادا کرنا ہے کہ جو آئے روز جو ویڈیو لیکس کا جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ خواتین جو بات کر رہے ہیں پہلے اس میں دیکھیں تھوڑی عطیات خواتین کو بھی کرنے چاہیے جو ہماری ٹک ٹاکرز ہیں یا ویلوگ کرنے والی ہیں ان کو بھی تھوڑا عطیات کرنا چاہیے باقی یہ ہے کہ جو علیز سہر جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ افسوسناک ہے افسوس ہے ہمیں اور ہم اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ جو ملزم ہیں اسے کیفلے کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے کسی خاتون کی ویڈیو لیک کرنا جیس اس معاملے پر اگر ہم بات کریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے فی الوقت کے لئے اتنا ہی اور دعاوں میں یاد رکھیں آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں مجھے دو سال ہو گئے دو سال میں کچھ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کانٹنٹ اچھا ہوتا ہے آپ بات بھی اچھی کرتے ہیں نیوز بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل کیوں نہیں ہوتی ہیں تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میرا جو تھم لین ہوتا ہے اس کے اندر وہی ویڈیو ہوتی ہے میں نیوز کو وائرل کرنے کے چکر میں میں فیک نیوز نہیں ہوں اب دیکھیں علید سیر جو ہیں انہوں نے اپنے اس میں جو اپنا ویڈیو پیغام تھا اس میں بتایا کہ بہت سارے لوگوں نے فیک نیوز بنائی علید سیر جو انہوں نے خودکشی کر لی اگر وہ اتنی تنگ آئیمی ہو کہتے ہیں کہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں کچھ ایسا کروں تو مطلب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے فیک نیوز مطلب کچھ ایسا چٹ پٹا بنا کر لگا دو تو بس پھر لائک کی لائک آئیں گے لوگ فوری طور پر دیکھیں گے لیکن میری کوشش ہے کوئی نہ دیکھے نہ کرے کوئی لائک میں جو پیوری کیونکہ میں جنرلیسٹ ہوں ایک عام جو بندہ ویلوگ کرتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا وہ کہتا ہے جی مجھے صحافت کا پتا ہے تو جس کو نہیں پتا وہ تو کرے گا اس طرح لیکن مجھے میں جو صحافت کے اصول ہیں ان کے مطابق چلتا ہوں میں جو حقیقت ہوتی ہے وہی بیان کرتا ہوں اصل خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو دیتا ہوں اور یہی میرا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا بے شک کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میں اصل حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی کیجئے کریں اچھی کریں بری کریں اپنی رائے کا اظہار کریں بہت شکریہ اللہ حافظ